جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پارلیمنٹ کے سامنے اس وقت ایک بڑی تعداد میں یہاں پر جو شخروش بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو صادق سنجرانی کے جیتنے کے بعد اور اس وقت تحریک انصاف کے اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو کارکنان ہیں یہاں بڑی تعدادیں موجود ہیں اور یہاں پر دون طرف سے جو روڈ ہے وہ بھی بلک اس وقت نظر آ رہی ہے مسلم لگ نون اور پی ڈی ایم کے بوچھ لوگ موجود دکھائی دیئے لیکن وہ خموشی سے وہ یہاں سے پھر نکلتے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی کیونکہ دوسری طرف سے ہمیں نعرابازی شدید نظر آ رہی ہے اوورال ہم دیکھیں صادق سنجرانی جو ہے وہ دوسری دفعہ سینٹ کے چیرمن منتخب ہوئے ہیں اٹھالیس ووٹ لے کر وہ منتخب ہوئے ہیں اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو یوسف رزا گلانی ہے ان کو بیالیس ووٹ ملے ہیں بیالیس ووٹ ملنے اور دوسری طرف اٹھالیس ووٹ ملنا اور پھر سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اے این پی کا بڑا اہم رول ہوگا جماعت اسلامی کا رول ہوگا جماعت اسلامی نے ایر دی اینڈ تک آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ نہیں کاسٹ کیا ٹوٹل اٹھانوے ووٹ تھے سینٹ کے کیونکہ ایک اسحاق دار اور جماعت اسلامی کے دو دو سینٹر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ درہ انہوں نے آنے نہیں تھا 98 میں سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 48 جو ہے وہ صادق سنجنانی لینے میں کامیاب رہے اور باقی جو 50 تھے اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے اور اس میں جو ہے وہ بیالیس ووٹ جو ہے وہ یوسف رزا گلانی کو ملے اوورال جو دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا صورتی آلہی پریزائیڈنگ افیسر جو ہیں سینٹر مظفر حسین ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں کی تلق کلامی بھی ہوئی اور یہ ان کی زیر سدارت جو ہے وہ ایوان بالا کے اجلاس کا آغاز ہوا آج ہم نے دیکھا جس میں نئے منتخبہ ہونے والے جو سینٹرز ہیں انہوں نے پر حلف بھی لیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پریزائیڈنگ افیسر جو تھے سینٹر سید مظفر حسین شاہ انہوں نے نو منتخبہ رکانے سینٹ کے علف لینے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا اس کے بعد سینٹ کے چیئرمنٹ کا انتخاب جو ہے فائننی ہوا آپ جو ڈپٹی چیئرمنٹ ہیں ان کا انتخاب ہی ہونے جا رہا ہے لیکن اوورال آگے بات کریں تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو شروع خروش منایا جا رہا ہے